اور اب خبر اسرائیل سے جڑی ہوئی جہاں پر تیل عویب میں گولان ہائٹس علاقے میں حملہ ہوا گیارہ لوگوں کی جان یہاں پر چلی گئی ہے اسرائیل کے قبضے والے گولان ہائٹس پر ڈرون حملہ ہوا ہے اسرائیل کے قبضے والا گولان ہائٹس علاقہ جو ہے یہاں پر جو حملہ ہوا اس کے بعد گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے بارہ سے زیادہ لوگ زخمی ہیں جس میں سے کچھ کی حالت کم بھیر بتائی جا رہی ہے اسرائیل کی سینہ نے یہ ڈرون حملہ مزدر شمس علاقے میں ایک فٹبال کے میدان میں گرہ ہے یہ جانکاری دی جس سے کئی لوگ حطاحت ہو گئے حملے کے بعد میدان کا ایک علاقہ بری طرح سے دھوست ہوا نظر آیا اس حملے کا آروپ ہجباللہ پر اسرائیل نے لگایا ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ 7 اکٹوبر کے حملے کے بعد یہ سب سے بڑا حملہ ہے اور ہم اس کا بدلہ لیں گے اور یہاں پر آروپوں کے بعد ہجباللہ کی پروقتہ نے اس حملے میں اپنا ہاتھ ہونے سے انکار کر دیا ہے ہم رکھ کر رہے ہیں ہمارے فارن ایڈ ایڈیٹر رومہ شنکر سنگھ کا اما اسرائیل اسے دوسرا سب سے بڑا حملہ بتا رہا ہے ساتھ اکٹوبر کے بعد سے لیکن کیا کچھ ہوا ہے اس میں اور ہجباللہ اگر اس سے انکار کر رہا ہے حملے سے تو پھر آگے کس طرح سے اس کی حملے کو لے کر پشٹی ہو پائے گی یہ دیکھئے کل جو یہ حملہ ہوا ہے وہ اس حملے میں بارہ لوگوں کی جان اب تک جا چکی ہے اور تیس سے زیادہ دھائیت بتایا گیا ہے جس میں سے کچھ کی حالت گم تفیر ہے یہ جو حملہ ہوا ہے وہ ایک ایسے گاؤں پر ہوا ہے جو کہ جس میں دروج سمودائے کے لوگ رہتے ہیں جو کہ عربیق بھاشی ہیں جو پہلے سیریا کے ناغریت ہوا کرتے تھے لیکن انیس سرسٹھ میں گولان ہیٹس پہ جب عربیق بھاشی لوگوں کی جان ہے وہ گئی ہے اس کو لے کر عربیق بھاشی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے لئے ذمہ داری جو ہے وہ ہزباللہ پر تھوپی گئی ہے لیکن ہزباللہ کے پروکتہ نے کل دیر رات کو اس بات کا کھندن کیا لبدان کی سرکار نے اس حملے کی بلسنا کی ہے اور ہزباللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کا جو انٹی ایر ڈیفرنس سسٹم ہے اس سے جو مسائل داگی گئی اسی کا ایک حصہ جو آ کر گیا ہے تو یہ عروب اپنی جگہ لیکن یہ بہت بڑا حملہ ہے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں اور اس کے بعد جو اسرائیل کے دانومتی جو کی امریکہ کے دورے پر تھے انہوں نے اپنے دورے کو سمیہ سے پہلے ختم کر اسرائیل لوٹنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس ویچ آئی ڈیفر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ معقول جواب دیا جائے گا اور کچھ علاقوں میں لبنان کے کچھ علاقوں میں اسرائیل جو ہے اس نے مسائل سے حملے جو ہیں وہ شروع بھی کر دیئے ہیں تو ایک جو پہلے سے خطرہ چلا رہا تھا کہ ہزباللہ اور جو اسرائیل کے بیچ جو ایک جنگ شروع ہو سکتی ہے اور اس کے لئے تناہ کے بہت سارے ایسے اوسر آئے لیکن اب یہ جب کی بارہ جو جس میں کی چودہ سے بیس سال کے بچے بتائے گئے ہیں بارہ ایسے یوکو کی اور لڑکوں بچوں کی جو موت ہے وہ ہوئی ہے تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ بدلہ لے گا معقول بدلہ لے گا اور اس طرح کا بیان خود پردائیمنٹری بنجامن بنجامن نٹنیاہوں کی طرف سے بھی کہا گیا ہے تو ایک بڑا حملہ جو کی لبنان کی دشاہ کی طرف ایسے کیا گیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں جو ہے ڈرون اور راکٹ جو ہے دونوں کا استعمال کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ سیریعہ بورڈر کے نزدیک کا علاقہ ہے ایسے تقریباً چار گاؤں ہیں اس اگر پرٹیکلر گاؤں کی بات کریں تو یہاں تقریباً پچیس ہزار کی آبادی رہتی ہے اور اس آبادی والے علاقے پر اتنا بڑا جو حملہ ہے جس میں بارہ لوگ کی جان جانا اب ظاہر سی بات ہے اسرائیل اس کا بدلہ لے گا اس کی بات بھی وہ لگاتار کر رہا ہے بہت بہت شکریہ اوما شنکرس تمام جانکاری کے لیے تو اسرائیل کے پردان مطری نیتن یاہو ابھی امریکہ کے دورے پر ہے لیکن وہ جلد اب اس دورے کو چھوٹا کر کے لوٹ رہے ہیں بہت شکریہ